نلل میں اور ہم بوتر لائیں گے اور یہاں سے ایسے دودھ لیتے ہیں نلال لال یہاں سے ڈیری رہ گئی ہے دیس کلومیٹر ہاں پانچ کرتے ہیں ڈیری کا ایکسپیڈنس کرواتا ہوں بہت خوبصورت راستہ ہے گاؤں سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں اور پیور گاؤں سے ہیں جو راستے میں ہیں اور حالانکہ شہر کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بلکل ایسا گاؤں ملاتا یہ جو ہے کہ کیونکہ آبادی اکثر جس میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ زیادہ ہوتی ہے مگر بلکل سب کچھ پرانا پرانا بنا ہوا ہے وہ سامنے دور ایک گھر نظر آ رہا ہے بہت اچھائی پہ یہ پازیا پہ چلے گئے یہ گھر بڑا ہے یا پھر بنا ہوا اچھائی پہ رہا ہے آنے کے بعد اب نظر ہی نہیں آ رہا یہ کیا پیچھے تھا وہ وہ رہا وہ گھر نہیں ہے چرچ ہے دور سے چھوٹا نظر آ رہا تھا اس لئے گھر لگ رہا تھا یہ رہا یہ رہا یہ وہاں سے نظر آ رہا تھا دور سے اور کافی خوبصورت بنا رکھا ہے انفرسٹرکچر اس کا دیکھیں یہ دیکھیں آوے ڈیری یہ آگئی اپنی ڈیری اور اندر سے دکھاتا ہوں اس کا جو دیکھیں ٹریکٹر ڈی سی جو گا اور سارے یہ دیکھیں ادھر اور ادھر جو ہے بچھڑے کھڑے ہیں گئے کے لگاتے ہیں اور تھوڑا پاس سے دکھاتا ہوں ان کو اچھا یہاں سے تھوڑا سا میرے مائک میں دکھت آگئی تھی مگر میں تھوڑا سا اس کو خوشش کرتا ہوں کہ یہ نیچرل رہے یہاں پہ یہ بچھڑے کھڑے ہیں اور جتنے مطلب ہے دوب تک دودھ دینے لائکنے ہو تھوڑے بڑے نیوتے تب تک یہ ان کو یہی پہ رکھتے ہیں اور یہی پہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں سارے بچھڑوں کو اور پیچھے جو ہے یہاں پہ یہ وہاں پہ پیچھے ان کی سارے گائیں کھڑے ہوتی ہیں تو وہاں جانا آلاو نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں واپس اندر سے اور اندر جا کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ دودھ کیسے نکالتے ہیں اور کس طرح ماشینیں لگی ہوئی ہیں ایکچول ڈیگی میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ماشین لگی ہوئی ہے ساری اور انہی ماشینوں میں جو ہے یہ پائپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ لگے ہوئے یہ گائے ساری اندر جاتی ہیں اپنے اپنے جو ان کے بلوک بنے ہوئے ان کے اندر کھڑی ہوتی ہے اور کوئی بھی بیچ میں بلوک مسکی ہوتا ہے اور جو پیچھے کھڑی ہیں گائے ساری یہ آ رہی ہیں وہ اتظار کر رہی ہیں اپنے نمبر کا جو جو انٹر ہوتی رہیں گی یہاں سے یہ جن کا نمبر آتا رہ گا یا اندر جاتے رہیں گی سارا سو کچھ سسٹیمیٹک یہ پائپ دیکھ رہے ہیں سارے یہاں سے جو ہے دودھ آجتا ہے اور یہاں سے نکلتا ہے نل میں اور ہم بوتے لگیں گے اور یہاں سے ایسے دودھ لیتے ہیں اچھا ہے دیکھ رہے ہیں گائے جو ہے یہاں پر بلکل ڈسپلنس ہے کیونکہ ان کو آت ہو گئی ہے یہاں سے انٹر ہوتی ہے اور یہاں سے چل کے لاس تک جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی بلوک خالی نہیں ملے گا اگر کوئی گائے آگے بیچ میں دکت کرتی ہے تو پیچھے والی خط بخد روچ جاتی ہے مگر بیچ میں کوئی بلوک خالی رہتا نہیں ہے اور دیکھ رہے ہیں کسی ایک نے گڑ بڑی کر رکھی اور یہ پیچھے والی ساری فسینیو اس کی وجہ سے اور یہاں دیکھ رہے ہیں ایسے نل میں آتا ہے بلکل فریش پنی پائپ سے ہو کے ایسے ہم بھرتے ہیں بوتلوں میں تازہ دودھ اور بھر بھر کے اپنا لے جاتے ہیں اچھا ان کو جو ہے میری بائیک پسند آگئی ہے یہ والے انکل دیکھ کر رہا ہے دوسرے والے دودھ والے تھے نا ان کو اپنے ساتھ لے گئے یہ جو گرین لیواس پہ کھڑے ہیں یہ دودھ والے ہیں یہ اپنے ساتھ لے آیا ہے بائیک دیکھنے کے لیے یہ پوچھ رہے ہیں کونسی بائیک ہے کتنی سیسی ہے دونوں ہی شاکرین بندے نکلے اور یہ بندہ جو ہے پوچھ رہا ہے کتنے سیسی ہے یہ باس چیزے اور یہ انکل حیران ہے کہ یہ پیچھے کے سیٹ اتنی چھوٹی ہے تو تم نے پیچھے بندہ بٹھا کے لائے کیسے اس میں کیونکہ وہ آگئی میں اس کی پیچھے کے سیٹ دیکھنے بہت چھوٹی لگتی ہے اور میں ایکسپلین کرنے میں لگا پڑا ہوں کہ ایسے اس کو بٹھاتا ہوں پیچھے بندہ اچھا یہ دیکھیں ساری کائیں جو ہے اب آپ کے سام اندر آکے دیکھ رہے ہیں سب ڈسیبلن میں لگ گئی ہیں اپنے اپنے بلوکس میں اور یہ جو ہے لگانے کے بعد دیکھیں صفائی کر رہا ہے کیمیکل لگا کے پہلے سارے تھن ساف کرتا ہے بندہ اس کے بعد جا کے اس کے پر مشین لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پائپ اس میں فکس کرتے ہیں ان کے تھنوں میں اور پھر ان پائپ سے جو ہے دودھ ایسے ہوتا ہوا یہاں سے اس طرح نلکے میں آ پر آتا ہے اور ہم ایسے بوتر میں بھر لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ گائیں انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کا یہ سارے آگے سے نکلیں گے واپس اور یہ اپنا ایڈٹر ہو اور تب تک یہ ایسی یہاں پر کھڑی رہی گئی گائیں اس کے علاوہ اور بھی کافی بچی ہے بھی اچھا یہ ریزروار جو ہے پورا پہلے پیمنٹ دیکھ لیں پوری پیمنٹ جو ہے کیش آیاں پر یہ جو ہے دیسی جو آڑ کارٹس پیمنٹ نہیں ہوتی ہے صرف کیش لے سکتے ہیں یہ اور یہ جو بڑی سی ٹنکی دیکھ رہے ہیں یہ والی ٹنکی جو ہے یہ جو جتنا دودھ ہم لے کے جا رہے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ سارا اس میں ریزرو ہو جاتا ہے اور بہار ایسے بلیاں بیٹھی رہتی ہیں ہر ٹائم بہت سواری بلیاں رہتی ہیں اور یہ ان کو دودھ ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بیڑپ بناتے رہتے ہیں دودھ لے لیا آپ کو فارم دکھا دیا اب نکلتے ہیں واپس گھر کی طرف راستے میں ایک فل کا پیڑ دیکھا تھا چہریز کا وہاں پہ تھوڑا سا رکھتے ہیں چہریز توڑتے ہیں اب پھر نکلتے ہیں آگے راستہ دیکھیں واپسی کا ابھی کتنا خوبصورت ہے کسی سے ہم آئے تھے مگر میرا خیال میں آپ کی ریکارڈ نہیں کر بایا ابھی دیکھیں راستہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور وہاں پہر ڈھونڈ رہا ہم جب آپ نے آتے ہوئے ہم نے لیچی دیکھی تھی اور وہاں سے کچھ لیچیاں توڑے ہیں لیچیاں چہری داشتہ شیدہ شیدہ بائک بہودہ رہو بائک لگاتے ہیں یہاں پہ اور چلتے ہیں تھوڑا سا توڑتے ہیں یہ دیکھا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں فل یہ بھرا ہوا پورا ہے اس سے ابھی اس کو ایسا بھر کے لئے جانے والے ہیں یہاں سے ہم توڑتے ہیں اس کے بعد تیست بتاتے ہیں پکے ہوئے ہیں کتنے لال لال یہ مچھر کے لگا رہا ہے اس کا لوجس مجھ میں نہیں آیا کہ مچھر کا کیا جرم موسیقا 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 کیمرا تو ٹھیک ہے مگر میڈیا موڈ ٹوڑیا ہے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مائک صحیح سے کام کرے گا نہیں کرے گا تو ابھی گھر جا کے پتہ لگے گا جب میں دیکھوں گا صحیح سے ابھی تو صرف کھوڑے سا دینٹ آئے اس پر اور مائک ایڈپٹر کا جو ہے وہ کور ٹوڑیا بس باقی اس کے باہد بھی ہم نے اپنا فل ٹوڑنا جائے رکھا اور فل ٹوڑتے رہے اسے نہیں ٹھوڑا ابنے تو چلے ابھی جو ہے سیدھا گھر جاتا ہوں جتنا دکھانا ستا تھا کہ اتنی دیر میں وہ دکھا دیا میں آپ کو اب ملاقات ہوگی انگلی ویڈیو میں اب تک اپنا خیال رکھیے چلے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں